آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز حسینی عالم پولیس کی جانب سے پرانا پھل کے علاقے میں سائیبر کرائم سے متعلق عوام میں شعور بیداری پروگرام منعقب کیا گیا اس موقع پر سوزون ڈی سی پی گجراو بھوپل اے سی پی چارمینار سی آئی نریش کمار کے علاوہ حسینی عالم پولیس کا عملہ موجود تھا اس موقع پر انہوں دیداروں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام سے ان کی رقم کنچنے کے لیے کئی حربوں کا استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا عوام سوشل میڈیا سے موصول ہونے والی کال پر بھروسہ نہ کریں بیرو ریپورٹ سیٹی انڈیا نیوز دو دن میں آتا آپ کو فائسہ میرے ملے ہی نہیں ہے پھر کیسا اور ایک بار کالو آٹھ آزار دوبارہ ہے تو میں بیست ہوں پھر ایک آٹھ آزار دال پھر کالو ایسا ایسا چالیس آزار کو انہوں ساٹھ آزار بھیجائے اپنے محلہ میں گاری نہیں آئے کچھ نہیں چالیس آزار گاری کریلنے کے واسطے ساٹھ آزار روپیہ انہوں کو گیا یہ لاٹری نہیں ہے ویسا چیز نہیں ہے بہت لوگوں دماغ سڑا ہوگا لوگوں ہیں اور سپنے اب ان اس کے جان میں پاس گیا اب انہوں نے سن جا ابھی یہ ایسا بولیا یہ گلت کیا یہ بول رہا ہوں یوں ہم نہیں بتا سکتے تھے مگر انہوں بتا دیا اور دا ہم پھون کر کے انہوں کیا کریں چالیس لاکھ میں آرمی آفیسر کیا بھولتے ہو دے دیا ہمارا ٹانسپورٹیش چارجز چالیس لاکھ کا دیتا ہوں مگر ٹانسپورٹیش نہ آپ لینا پھر آگیا ان کا جال میں پسرا چالیس لاکھیں کم ہے اوہ آٹھ آزار ہے یہ بات ہے اور ہے یہ پاردیوارہ میں یہاں کی لوگوں کو یہ سائبر کرائم جیسا ہو رہا ہے ویسا اس کا جال میں فون سو میسیجیں ساکے ان لوگ پساکے ان کا پیسہ کنچ رہا ہے وہ سمجھایا اس کے بعد میں یہ پولیس کا طرف سے یہ ساؤڈ جون ایریہ میں جو جاب میلا یہ معنی میں کر رہا ہے اس کے بارے میں انہوں کو اقتلاح دیئے اور یہ معنی 20 تاریخ کو میلا پولیس ٹیشن میں میلا منی جاب میلا جو رکھ رہا ہے اس کے بارے میں بتایا اور یہاں آئے سو پڑے سو عورتوں کو اور بچیوں کو وہ جاب میلا کا میں پارس پیٹ ہوکے اس کا فائدہ اٹھانے کے واسے اس میں نوکری لینے کے واسے کوشش کرنے میں کرنے کے لیے آنے کے لیے بھی سمجھایا اور وہ ریسٹیشن کر کے وہ دن میں آکے 20 تاریخ اومین پولیس ٹیشن چھیلہ پورا سو جون میں آکے نوکری کا جاب میلا میں پارس پیٹ کرنے کے واسے بھی ان لوگوں کو سمجھایا جاب میل میں بہت کمپنی آئے گا اس کے بارے میں پولیس ان لوگوں کا کچھ بیک گراؤنڈ انکوئیر کرے سو اسے ان کو کچھ چھیٹ کرنا ویسے کچھ نہیں رہتے کسی کو بھی پائسہ دینے کے جورت نہیں ہوتے آپ کا دیماغ کو آپ کا محنت کو آپ کا بتا کے انہوں نوکری حاصل کرنا پڑتا اور کیا تنکہ دیتا ہے کیا پورا یہیں بتا کے اس میں کچھ چھیٹنگ نہیں ہوتے اس کا فائدہ لینے کے واسے ہم ان لوگوں کو سمجھایا